الحمدللہ الحمدللہ وکفا السلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخز بیدک دغسا فضرب بھی و لا تحنس ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی على محمد وعالیہ وعطرتہی بعدد کل معلوم لکا محترم سامین آج انشاءاللہ مسئلہ فیدیہ ہے مسئلہ اسقات السلاة والصوم ہے حیلہ اسقات دوسری نام حیلہ اسقات ہے یہ چھوٹا کتاب ہے نور الرزاہ نور الرزاہ ہر مدرسہ کے اندر میں آلی سنت ہے کوئی بھی ہے فقہ مانتے ہو ہر مدرسہ کے اندر میں اس کا بیان ہے اس کا کلاس ہے یہ ضرور ہر مدرسہ کے اندر میں علماء کرام پڑھائے گا شاگردون کے لئے نور الرزاہ ایک مشہور کتاب ہے فقہ کا اور چھوٹا کلاسون کا کتاب ہے ایک مطلق حیلہ ہے حیلہ مطلق حیلہ سے انکار کرنا کفر ہے قرآن کریم کی اوپر میں دو جگہ میرا کے معلوم ہیں لیکن شاید قرآن بحر ہے بحر سے بڑا ہے ایوبا نبی نے علیہ السلام قسم اٹھایا کہ میں اپنے بیبی سو ڈنڈا یا کوڑا مارے گا اللہ تبارک و تعالی کب بیماری سے ٹھیکیا یا اللہ وعفیفہ خاتون ہے لیکن شیطان نے شیطانی کیا یہ میں قسم اٹھایا میں کیا کرے گا بھی اللہ نے اس کے لئے حیلہ دکھایا وَخُزْ بِهَدِكَ دُوِغْسَن سو کس طرح جارو کا چھوٹا چھوٹا تیل ہے نا یہ پکڑو ایک مرتبہ مارو سو کوڑا پورا ہو گیا بس ای خیلہ اللہ تبارک و تعالی آیوب علیہ السلام کے لئے بیان کیا ہم کا قرآن اکیلہ داود علیہ السلام آیوب علیہ السلام کا دین و مذہب کا کام نہیں ہم قرآن کے اندر ہیں وَخُزْ بِهَدِكَ دُوِغْسَن فَدْرِبِّهِ وَلَا تَحْنَس بس آپ کا حنس ختم ہو گئے بس یہ حیلہ ہے ایک انسان سو کوڑا مارو یا سو دنڈا مارو مر جائے گا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آسان حیلہ اس کے لئے بیان کیا اس طرح جارو ہے نا جارو چھوٹا چھوٹا لکڑی ہے ایک مرتبہ سو کی اوپر مارو بس حنس ختم ہوگا یہ حیلہ ہے اگر کوئی حیلہ مطلقہ سے انکار کرے گا کہ قرآن کے اندر حیلہ نہیں ہے کافر ہو جائے گا دوسرے نے خصوص بالخصوص لوگوں نے موسیٰ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہر وقت بیان کرے گا نا قرآن بہت سب حسین ہے لیکن یہ ہے سورة یوسف کے لئے کس طرح احسن القصص بتایا خوشروخی سا بتایا وہ کسی سے اللہ حکایت کرے گا وہ خوشروح ہے یوسف علیہ السلام خوشروح ہے خوشروح انسان کا بات کرو امام شعفیر حمد اللہ علیہ کا ارشاد شعر ہے اعید ذکر نعمان لنا ان ذکرہو هو المسک ما یتدرعو امام شعفیر حمد اللہ علیہ کا شعر ہے کہ حضرت ابو حنفہ امام اعظم نعمان کا بات میرا کے لئے زیادہ کرو اس کا مثال مشک ہے مشک کتنا اس طرح اس طرح کرو خوشبو زیادہ ہو جائے گا اس طرح یوسف علیہ السلام بھی خوشروح ہے اس کا صورت بھی خوشروح ہے نا نحنو نقصو علیک احسن القصص اللہ نے اس کے لئے حیلہ دکھا دیا اپنا بائی ہم کس طرح ادھر بھی ہیں اپنا والدہ سے بائی ہے بنیامین میں وہ کس طرح پر جان کے ادھر میں بائیوں سے الگ کرے گا اللہ پاک اس کے لئے بتا ہے یوسف آسان کام ہے اس کا بوری کے اندر جام رکھو جام خود رکھا نا وہ چھوڑی نہ کیا آلی نبی ہے آلی پیغمبر ہے بائی ہے یوسف علیہ السلام کا اس کا بوری کے اندر ایک چیز رکھو بعد میں بتاؤ کسی کا بوری کے اندر اگر بادشاہ کا جام نکلے وہ غلام بن جائے گا انہوں پہلے دوسری بوری دیکھیں پہلے دوسری بوری دیکھیں دوسری مرتبہ نے اس کا بوری سے نکال دیا یوسف علیہ السلام کا دین کے اندر قانون اس سرہ کسی نے چوری کیا وہ چور اس کا غلام بن جائے گا لیکن بائی وہ بائی دونوں کا اپس مسلحات دونوں کا مسلحات ظاہراں دیکھو نعوذ باللہ نعوذ باللہ اپنا فراد ہے ظاہراں لیکن اللہ ان کے لئے سکھا ہے حیلہ کرو وہ پکڑو اپنا بائی آپ کے ساتھ اس طرح دو جگہ ہو قرآن کریم کے اندر حیلہ ثابت ہے مطلق حیلہ سے انکار سعین ہے فیدیہ رمضان المبارک نے کوئی ادمی میمار ہے مرض الموت کوئی ادمی بڑا ہے شیخ فانی ہے اس کا طاقت نہیں ہے وہ کیا کرے گا فیدیہ دیتے ہیں نا فیدیہ دیتے ہیں ایک سرسایہ صدقہ فتح کا فیدیہ دیتے ہیں بلکہ نماز اہم ہے روزہ سے نماز نہیں ہے نزا نماز روزہ سے زیادہ فریضہ اس کا اہم ہے کبھی ساقت نہ ہو جائے گا لیکن روزہ دیتے ہیں بڑا ادمی سے ساقت ہو جائے گا بیمار سے ساقت ہے ہاں لیکن نماز اشارہ کی ساتھ پڑھو کڑا کی ساتھ پڑھو لیٹنے کے ساتھ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم ہر طرح نماز ہے لیکن کب تک اب بیہوش نہ ہو جائے گا نماز ساقت نہ ہو جائے گا کبھی روزہ کا فدیہ صحیح ہے نماز طریق اولا کے ساتھ فدیہ صحیح ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وفات سے بعد ہو گئے روزہ اس طرح ہے کہ مرض الموت ہے یا بڑھائی ختم نہ ہو جائے گا اس کے اندر وساط نہیں ہے بس روزہ رکھو نہ پانی پیو نہ کانا کھاؤ ہاں لیکن نماز اس طرح نہیں ہے اوزوہ کرنا ہے تیمم کرو کھڑا نہیں ہے بیٹنے کے ساتھ پڑھو بیٹنے نہیں ہے ساتھ پڑھو اشارہ کے ساتھ پڑھو دیکھو نماز اتنا اہم ہے فقہائے کرام اس کے لئے ایک مسئلہ بہت بڑا مسئلہ رکھے ہیں نورلزہ سے لے کر کتنا فتاوہ یہ حالی سنت ہے نا کتنا فتاوہ ہے وہ سب ہر فتاوہ کے اندر میں حیلے اسخواد ذکر ہے ایک آدمی فوت ہوگئے مرد ہے اس کا بارہ سال اگر اس کا بلوغ معلوم نہیں ہے اگر وہ بلوغ معلوم ہے وہ بلوغ کا ٹیم سے آگے نکالو اس کا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر بلوغ معلوم نہیں ہے بارہ سال اس کا عمر اس کا ساٹھ سال عمر ہے بارہ سال نکالو ما بقیہ ہر دن کا چھے نماز حساب کرو چھے ویتر واجب پانچ وقت نماز ایک ویتر وہ حساب کرو خاتور اقلن نو سال زیادہ زیادہ بارہ سال یہ نکالو مرد بارہ سے پندرہ سال تک بعضی لڑکا ہے سادہ آدمی ہے بارہ سے پندرہ سال تک میں وہ بلوغ نہ ہو جائے گا لڑکی نو سال کے اندر اقلن ہے اور اکثر اس کا بارہ سال ہے بارہ سال کے اندر ضرور لڑکی بلوغ ہو جائے گا بارہ سال سے آگے نکالو ما بقیہ ہر دن کا نماز حساب کرو سال کا روزہ حساب کرو مرد و خاتون کا روزہ کے اندر میں فرق ہے اقلن مہواری تین دن ہے تین دن ماہینہ سے نکالو اکثر دس دن ہے یا کوئی خاتون کا عادت معلوم ہے ہمسایہ کے لئے غور خاتون کے لئے کہ اس کا مہواری پانچ دن آئے گا اس کا مہواری آٹھ دن ہے خواتین کے لئے ایک دوسرے کے لئے پتہ ہے وہی دن نے ماہ ماہانہ حساب سے نکالو ماہانہ حساب سے اس کے لئے کہ مہواری کے اندر میں نماز خاتون کی اوپر نہیں ہے نا آپ فقیہ اللہ نے یا تین دن نکالو اگر معلوم نہیں ہے اگر معلوم ہے پانچ دن نکالو اگر آٹھ دن ہے دس دن تک وہی بھی خواتین کا مہینہ حساب سے نکالو نماز ساکت ہے بیماری کے ساتھ لیکن روزہ ساکت نہیں ہے نا روزہ کا قضائی واپس ہے نا لیکن نماز کا قضائی مہواری کا ٹیم پہ قضائی لازم نہیں یہ ہے دوسری مسئلہ یہ ہے کہ قادم یہاں محب نماز پڑھے گا لیکن نماز کے اندر مکروہ آئے گا ردی مختار ادھر کتاب ہے یہ کتاب ردی مختار ہے ان لکھے گا کہ ہر مکروہ نماز کے اندر ہے وہ تحریمی ہے ویسے باہر ہر طرح مکروہ ہے نا لیکن نماز کے اندر کتنا مکروہ ہے مکروہ تحریمی ہے بھائیہ کبھی نماز کے اندر تحریم آئے گا شرمات آئے کہ وہ نماز کدھر قبول ہے یا فرض کرو ایک آدمی ہے اُد ایک ٹیم دو ٹیم پڑے گا اُد ایک ٹیم دو ٹیم نہ پڑے گا کچھ لوگ اس سرے ایک بچپن سے نماز نہ پڑے نام مسلمان ہے لا الہ الا اللہ کلمہ یاد ہے لیکن نماز نماز ہم بہت لوگ ادھر آئے گا سالکین سے ہم پوچھے گا نماز یاد ہے آہ الحمدللہ یاد ہے پھرو تہیات نہیں اتنا زیادہ یاد نہیں ہے دعائی خنود پر واجب ہے نہیں دعائی خنود کو جگبہ اللہ مغفر لنا بس پڑے گا اللہ اکبر خلا کچھ لوگ ہیں کہ بچپن سے نماز چھوڑ دیا وفات تک نہ پڑے گا اوہ بھئی اپنا مہیت کی اوپر رحم کرو فقہ اے کرام نے آسان کام بنایا مہیت فوت ہو گئے اس کا مال ہے وسیعت کیا کہ میرا نماز بہت خضا ہو گیا میرا مال سے میرا نماز کا حساب کرو ایک سال کتنا نماز آئے گا چالیس سال کا کتنا نماز ہے چالیس سال کا روزہ کتنا ہے روز آنا چھے نماز حساب کرو وفات رواجب کے ساتھ میں ہر نماز کا بدلہ میں فیدیہ دے دو ایک صدقہ فطر اندازہ فیدیہ دے دو لیکن اگر وہ حساب کرے گا کتنا کروڑ کیا آئے گا فیدیہ آئے گا وہ کسی کا طاقت نہ ہے بہتر یہ ہے کہ اتنا کروڑ فیدیہ دے دو وہ بہتر ہے اگر اتنا طاقت آپ کا نہ ہے فقہائے کرام نے کیا آسان مسئلہ ذکر کیا کیا ایک آدمی فوت ہوگیا بتایا ما آتا قبل الاقامت والصحات وعليه الوسیت بما قدر عليه وبقی بزمتہ فیخرج عنہ وليه من سلسل ما ترک لسوم کل یوم ہر دن کا روزہ کلی فیدیہ نکالو ہر دن ولی صلاحات کل وقت نماز پانچ وقت نماز ہر نماز کے لئے آلگ آلگ فیدیہ لکالو اگر وہ شرط ہے کہ آدمی کیا ہے مالدار ہے حت الوطر نصف سوائن عدد پی مانا من برن گندم سی او قیمت ہو یا اس کا قیمت دے دو آج کالنا ہم کہے تین سو روپے بن جائے گا تین سو فیدیہ کا پیسہ بن جائے گا وَإِلَّمْ يُوسَى اگر وہ آدمی وسیعت بھی نہ کیا بہتر ہوئے کہ آدمی وہ وفات ہو جائے گا وسیعت کرے گا نبی علیہ السلام بتا ہے لازم ہے ہر رات آپ کا سرانہ کے نیچے وسیعت لیکے ہر رات ادھر موجود ہے آج کال بھائی بھائی کے ساتھ میں دشمن ہے نا ابو نے انصاف نہ کیا والد نے وسیعت نہ لیکے مر نہیں کہ کوئی اعتبار نہیں اچانک رات خواب کے اندر فوت ہو جائے گا وہ ضرور ہے کہ ہر دن انسان کا سرانہ سے نیچے اس کا وسیعت پڑا ہے کبھی وفات ہو گئے مبارد صاحب کا وسیعت نامہ بھی میں ہم کے پاس موجود ہے زندگی دس سال پہلے نے وسیعت نامہ لیک ہے میرا مرنے سے بعد اتنا میرا پیچی صدقہ کرو یہ فلانی کام کرو فلانی کام کرو ابھی تک ہر بھائی کے لئے فوٹو شیٹ کیا اور دیا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہر دن نے ہر رات نے اپنا سرانہ سے نیچے وسیعت نامہ رکھو بعد میں وسیعت کرے گا لازم ہو جائے گا وَإِلَّمْ يُوسِي اگر وسیعت نہ کیا وَتَبَرَّ عَنْهُ وَلِيُّهُ جَازَ نیک بیٹا ہے میرا ابو وفات ہو گیا اس کا اوپر میں بہت نماز قضائی ہے بہت روزہ قضائی ہے آج کل میں کدھر بیٹا کا دل ہو جائے گا کہ مال میرا ضائع ہو جائے گا وہ مال وابو کی پیچی صدقہ کرنا ضائع بولے چلو میرا ابو وفات ہو گیا ہو جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں وَلَا يَسِخْ عَنْ يَسُومَ وَلَا عَنْ يُسَلِّ عَنْهُ آلِ حدیث کا مسئلہ کے ہے کہ روزہ سے روزہ رکھو نماز سے اس کا نماز پڑھو لیکن نا یہ عبادت بدنی ہے عبادت بدنی کے اندر نیابت صحیح نہیں ہے مال صحیح ہے لیکن بدن عبادت بدنی کے اندر میں نیابت صحیح نہیں ہے کہ میں ابو کا جگہ پہ پنجاب میں دیکھو نہیں کچھ لوگ نماز نہ وہ کیوں نماز ہے میرا جگہ پیر صحیح نماز پڑھے گا میں کیا کرے گا بہت زیادہ لوگ ہیں یہ چرسی پیر صحیح بان ہیں تاویز والا پیر صحیح ان کا موردین سے بہت ہے وہ نماز پڑھو چلو وائی میرا پیر اب میرا جگہ پہ نماز پڑھے گا ناناو نماز صحیح نہیں ہے اس کا جگہ پہ صحیح نہیں ہے گمراہی ہے اتنا مال نہیں ہے کہ وسیعت پورا کرے گا آخری مقصد میں رہے ہیں اتنا مال نہیں ہے کہ وسیعت پورا کرے گا او بھائی ایک کروڑ اس دن ہم صدقہ فیدیہ اسقاط کی ہے مسجد کے اندر میں پورا ایک کروڑ نب اللہ کے روپے ہو گئے اس کا نماز عمر اس کا کتنا چالیس سال اس کا عمر خاتون فوت ہو گیا اس کا بھائی بہت نیک انسانوں نے بتایا کہ میں کتاب کے اندر دیکھے لیکن میرا ترتیب معلوم نہیں ہے ہم اس کا نماز بھی حساب کیا ہم اس کا روزہ بھی حساب کیا نماز مہواری ہم اس سے نکال دیا عمر بارہ سال نکال دیا یا نو سال نکال دیا یا اگر کسی کے لئے والدین کے لئے معلوم ہے کہ میرا بیٹی آٹھ سال پہ بعد میں بالغ ہو گیا یا دس سال کے اندر بالغ ہو گیا ہم اس چیز نکال دیا تقریباً اس کا اٹھائی سالوں میں اتنا باقی ہو گیا وہ ایک کروڑ نب بلاک روپیہ بن گیا ہے ہم کیا کیا ہم تیسے آدمی بیٹھایا یہ خود بتایا گا اب یہاں باتیں تیسے آدمی ہم بیٹھایا ایک لاک روپیہ ہم تیسے آدمی دینے والا ایک لینے والا دو ایک دور ساٹھ آدمی ہو گیا ہے ساٹھ آدمی ہو گیا ہے چار دور ہم کیا با ایک کروڑ نب بلاک روپیہ پورا ہو گیا ہے ابھی خود کتاب ہی مسئلہ بیان کرے گا کس طرح ہم کیا؟ بیان کرے گا وَعِلَّمْ يُوْفِ مَا عَوْسَ بِهِ عَمَّا عَلَيْهِ يَتْفَعُ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ الْفَقِيرُ اُو مِقْدَارِ ایک لاکھ ہے دو لاکھ ہے تین لاکھ ہے بیس لاکھ ہے فقیر کے لئے دے دو لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے بھائی اس کے اندر یہ قادمی فوت ہو گیا اس کا حیلہ اسخات کے اندر بیس لاکھ روپیہ رکھ ہے مبارس والے رحمت تقریباً تین چار سو علماء ہیں بہت بڑا عالم بہت بڑا آدمی فوت ہو گیا ورنہ بیس لاکھ روپیہ میں میں سے اب کے لئے دیا میں سے اب اس کا مالک ہو گیا کب ایک سکنڈ کے لئے کوئی آدمی مالک ہو گیا نا اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ایک سکنڈ کے لئے بھی ایک انسان مالک ہو گیا بتائی فقارہ کی اوپر خواب لوگ سب حج لازم کیا فقیر رکھ پیسہ کدھر سے کرے گا کیا حج کا دیکھا نا پیسہ اس طرح کرو کہ تقریب کرو پانچ پانچ لکھ روپا کرو پانچ پانچ لکھ روپا کرو تاکہ وہ قبول ہونے والا آدمی کی اوپر حج لازم نہ ہو جائے گا وہ مبارس سبھ کے لئے اللہ نے ذہن دیا کس علماء اکرام تین سو علماء بیٹھ ہیں وہ خونزہ سبھ بہت اچھا بات کیا قسم ہے ہم کا سوچ بھی بات کے لئے نا اتنا پیسہ رکھو کہ تاو فقیر کی اوپر حج لازم نہ ہو جائے گا وہ فقیر پیسہ کدھر سے کرے گا حج کرنا فقیر کے لئے مال دے دو فیسکتو عن المیت بقدری میت سے اتنا نماز ساقت ہو گیا ہے فیدیہ ہو گیا ہے یک لاکھ روپیہ دے دو اب یک لاکھ تقسیم کرو کتنا نماز کے اوپر بھی بیس مرتبہ دور کرو بیس مرتبہ سو میایب الفقیر للولی یہ ہم پتانون کا کتاب نہیں ہے فقہ کا کتاب ہے بعد میں ولی کے لئے واپس دے دو میں عجی صاحب کے لئے دے عجی صاحب قبول کرو عجی صاحب بتایا میں قبول کیا صدقی فعیلہ اسخات سے میں واپس آپ کے لئے دیا قبلتو وحبتو میں قبول کیا میں واپس آپ کے لئے حبا کیا یہ حبا کرے گا ویقبضو سم یدفعو للفقیر بعد میں دوسرے فقیر کے لئے دے دو فیسکتو بقدره ثم یحبو الفقیر للولی ویقبضو ثم یدفعو الولی للفقیر وحاکذا حاکذا حاکذا حتی استقمی یسکتو مکان عالی المیت من صلات و سیام تاکہ نماز کا فیدیہ سب پورا ہو جائے گا تاکہ روزہ کا فیدیہ سب پورا ہو جائے گا ابنا والد والدہ محروم نہ کرو بہتر ویجود اعتاہو فیدیہ تسالات لواحد جملتا ایک آدمی کے لئے ایک لاکھ روپے دینا سو نماز کا صحیح ہے اس سے بعد ایک اور چیز بھی ہے کفاری یمین بھی ہے ایک آدمی قسم اٹھایا بعد میں وفا نہ کیا اس کا دس مسکین کے لئے فیدیہ دینا ہے روٹی دینا ہے لیکن ابھی وہ آدمی فوت ہو گیا یہ دس آدمی کے لئے الگ الگ تین تین سو روپے اس کے اوپر قبض کرو بعد میں وہ آپ کے لئے حیبہ کرے گا بعد میں وہ آپ کے اوپر قبض کرو وہ حیبہ کرے گا بعد میں اس کے اوپر میں حیبہ کرو وہ آپ کے لئے واپس حیبہ کرے گا دوسری ہے تیسری زہار ہے زہار زہار کا کفارہ ساٹھ مسکین ہے نا زہار کیا چیز ہے ظہار یہ ہے کہ آدمی آپ نے بی بی کے لئے بتایا کہ آپ اس طرح ہے میرا اوپر میں کس طرح والدہ ہے یا آپ کا چہرہ اس طرح ہے مثل میں کس طرح میرا والدہ یعنی غصہ کتم محبت کا واسطہ نہ ایک کفارل ضرورت ہو جگہ کب تک من قبل یتماس قرآن بتایا کہ مسا نہ کرو بی بی کب تک فدیہ نہ دیا فدیہ زہار دے دو اس سے بعد میں بی بی مسا کرو یعنی جمع کرو کب تک آپ نے اس سے روزہ بھی سیئی ہے اس سے فدیہ بھی سیئی ہے چنانچہ یمین سے فدیہ بھی سیئی ہے ویمین سے تین دن روزہ بھی سیئی ہے چنانچہ حج کے اندر میں وَصَبْعَةٌ اِذَا رَجَاتُمْ سَلَاسَتٌ فِي الْحَج وَصَبْعَةٌ اِذَا رَجَاتُمْ تلکہ عشرت کاملہ یہی ظہار یمین کے اندر میں کفارہ ہے اس کے اوپر بھی گناہگار ہے کب تک افیدیہ نہ کیا کب تک صدقہ نہ کیا امیت گناہگار ہے بہتر یہ ہے یہ آجی صاحب کے لئے پتہ ہے مبارک صاحب کبھی جنازہ بھی جا رہے ہیں پچاس کتاب فقہ و ساتھ اٹھائیں گے پچاس بندوق میں اٹھائیں گے وہاہبی لوگ بتائیں ہم کفیر کے ساتھ کیا مقابلہ کریں گے ہم سے ان کے پاس کتاب زیادہ ہے ہم سے ان کے ساتھ بندوق بھی زیادہ ہے اس و نمازی جنازہ پڑھے گا بھاگے گا مبارک صاحب بتائیں بیشف بیٹھو فقیر لوگ بیٹھو شرط یہ ہے کہ مالدار اس کے اندر نہیں شرط یہ ہے کہ نابالک لڑکہ نہیں ہے اس کے اندر میں شرط یہ ہے کہ سید نہیں ہے یہ فقراء بیٹھاؤ ایک مرتبہ حیلہ اسقاب پورا ہو گیا ہے اس سے بعد صدقہ ہے وہی صدقہ غریب کے لئے بھی دے دو مالدار کے لئے بھی دے دو کافر کے لئے بھی دے دو کوئی ممانعات نہیں ہے مالدار صدقہ ہو گیا پہلے قبض کا ٹیم پہ فقراء رازم ہے کہ صاحبی نصاب نے بلوگ شرط ہے حتیٰ کہ اختلاف اس کے اندر بھی ہے کہ سعدات کے لئے جائز ہے چیزی آجاں ناجائز ہے آج کل خواہ اگر سعدات بھی ہے وہ بھی حرام و حلال نہ دیکھے گا ذکاب بھی قبول کرے گا فدیہ بھی قبول کرے گا نظرانہ بھی قبول کرے گا اور ان چیزیوں کے لئے شرائط ہے نا اور اگر زہار کیا یا یمین اس کا احتیاطا دس آدمی کے لئے صدقہ حیلہ اسقاط پیسہ دے دو آج کل صدقہ فتر کتنا ہے تین سو روپیہ ہے ہر آدمی کے لئے تین سو تین سو روپیہ یا ویسے دے دو یا وطریقہ حیبہ دے دو یہ کتاب ہے ہم کا فقہ کا ایک مستند کتاب ہے انیچے کوئی مدرسہ وہ اس نے بہت لمبہ بحث کیا لیکن ہم خلاصہ خلاصہ فصل فی اسقاط سولات و سو نور الوضاح ایک سو چالیس لمبر صفحہ فقہ کا کتاب ہے نور الوضاح اس کا شرح ہے اس کا شرح ہے مراقی الفلاح شرح نور الوضاح وہ اس کا شرح ہے معتمد کتاب ہے فقہ کا الحیلتو لی ابراع زمت المیت عنوان دا کیا حیلہ اس کے لئے کمیت کا زمواری ختم ہو جائے گا کمیت کا زمواری ختم ہو جائے گا یہ بتایا یہ بھی فصل فی اسقاط سولات و سومی وغیرہ ما فصل فی اسقاط سولات و سومی یہ مطن ہے نور الوضاح یہ شرح ہے شرح ہے یہ کیا بہت شرح ہے نو کیا بتایا اگر پیسہ آپ کے پاس اتنا نئے ہیں کہ وہ سب پیسہ ہر آدمی کے لئے علاقہ 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 ایک کروڑ نبی لاکھ روپے دیدو وَإِنَّمْ يُو فِي مَعَوْسَ بِهِ اَمَّا عَلَيْهِ مَعِیت نے وسیعت کیا کہ میرا پیچھے حیلہ اسقاط کرو لیکن پیسہ کم ہے سلس مال کم ہے مَعِیت کا وسیعت سلس مال کے اندر چلتے ہیں سلس مال کے لیکن وہ وفا نہ کہ پورا نہ ہو گئے يَتْفَعُ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ لِلْفَقِيرُ اوہ بیس لاکھ روپے دس لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے اس کے لئے سوچ کرو کہ فقراء کے اوپر حج لازم نہ ہو جائے گا اوہ دے دو فقیر کے لئے فَيَسْ قُطُعَنِ الْمَيْتِ بِقَدْرِ ہی کتنا پیسہ دیا ایک سال کا نماز ختم ہوگی ایک سال کا سو مَعِیت يَحِبُ الْفَقِيرُ لِلْوَلِي وَلِي مَعِیت کے لئے وَاپس حِبَا کرے گا وَيَسْ بِزُهُ قَبْض کرے گا قَبْض کرنا بھی شارت ہے اوہ دمی کے لئے دے دو وَحَب تو لکا میں آپ کے لئے وَحِبَا کیا يَمَيْتِ سَ حِلَي سْخَعَدْ كَا او بَطَعَي مَي قَبِل تو مِي قَبُل کیا میں واپس آپ کے لئے حِبَا کیا میں واپس ثم يَدْفَعُوا لِلْفَقِيرُ فَيَسْكُتُ بِقَدْرِهِ ثم يَحَبُوا الْفَقِيرُ لِلْوَلِي وَيَقْبِزُوهُ ثم يَدْفَعُوا الْوَلِي آگِ فِي اس کے لئے دے دو وَاپس اس کے لئے دے دو وَاولَانا سیب کے لئے دے دو بابا جی کے لئے دے دو وَاپس حِبَكَرُ يَسْكُتُ مَعْكَانَ عَلَى الْمَيْتِ مِنْ صَلَاتٍ وَسِيَامٍ اے عدمی سے نماز بساقت وجائے گا قضائی نماز وَرُوزَ بِقَضَاوِ بساقت وجائے گا اللہ تبارک و تعالی امام محمد رحمت اللہ علیہ ارشاد گرامی ہے یک فی انشاءاللہ یحِلَي اسقاب مَيْت سی انشاءاللہ قبول ہو جائے گا قبول ہو جائے گا اگر آپ لوگ نے پران علماء سے پوچھے پنجابی پیل رواج معمول لیکن آج کل نئے کمپیٹر والا ملاسف نکلے بس جلدی جلدی دفن کرو بہتر ہے کہ جنازہ پڑھو یا نہ پڑھو دفن سے پیلست حِلَي اسقاب کرو تاکہ مَيْت متحر صرف سترہ قبر پر داخل ہو جائے گا آہ کسی کا سوچنا ہے اب یہ ایک جمعرات گزشتہ ماہانہ محفل ہفتہ کا تین آدمی آگئے اس کا ایک کا والدہ فاوت ہو گئے میں مسئلہ جگہ بھی کیا ایک کا بی بی فاوت ہو گئے ایک کا بہن فاوت ہو گئے وہ ہم ادھر میں لوگ بیٹھایا تیس آدمی بیٹھایا ایک کا قبول والا اور تیس سور آدمی ساٹھ بن جائے گا ہم اس کا عمر عصاب کیا اگر اس کا مہواری کا پتہ ہے آٹھ دن ہے آٹھ دن نکالو اگر پتہ نہیں ہے اقل حیث تین دن ہے اکثر دس دن ہے یا دس دن نکالو مہانہ خاتون کا مہینہ نماز و روزہ کے لئے فرض کرو بیس دن ہے یا ستائیس دن ہے یا پچیس دن ہے کہ اس کا معمول و عادت کے ساتھ موافق اورنا تین دن خوی مہد لازمی نکالو ستائیس دن مہینہ نماز و روزہ کا خاتون کا ہے یہ مراقب الفلاح شرح نور الوزاہ یہ موافق کا معمولی کتاب ہے نا ردی مختار شامی کے ساتھ پہ شہرت ہے ردی مختار کے ہر مولیسیب کے ساتھ بلان آغا بلان آغا ہر مولیسیب کے ساتھ میں کتاب خانہ کے اندر یہی موجود ہے نا ایک معمول شامی یا ردی مختار یہ ہر عالم کے پاس بڑا فتوہ ہے بہت آسان فتوہ ہے تصوف کا بھی بہت زیادہ ثبوت کیا ہر مسئلہ بھی یہ عنوان رکھیں مطلب فیسقات سالات عن المیت باب مقصد اس کے اندر ہے کہ میت سے نماز روزہ ساکت ہو جائے گا امیت کا مال کے اندر کسی کا تصرف ہے بیٹا ہے ابوے بائی ہے کچھ اس کا متصرف ہے اس کے لئے لازم ہے بیوسیت او وراثت یا وراثت مال اس کے لئے ہے یا وصیت کیا اپنا ولی کے لئے فیلزم ذالک من السلس ان اوثاث اگر وصیت کیا خسل سے مال علق کرو وستحیل اسقاط کرو وعلی فلاہلزم الولی ذالک اگر وصیت نہ کیا ولی کے اوپر لازم رہے تبرعان کرے گا اپنا ابو کی ساتھ نیکی کرے گا اپنا بیٹا کی ساتھ نیکی کرے گا لینہ عبادت فلاہ بدد فیہ من الاختیار عبادت ہے اس کے اندر اختیار شرط ہے یا نیابت شرط ہے یک آدمی ولی آپ کا نائب ہو جائے گا مال کا تصرف کے اندر میں فیزا لم یو صافات الشرط فیسقطو فی حق احکام الدنیا لتعوذ وری وسیت نہ کیا بھائی مال سب تقسیم کرو گناہگار میت ہے چھوڑ دیتا گناہگار دفن ہو جائے گا گناہگار جائے گا اگر کسی کا نیک اولاد ہے نیک ابو ہے بخلاف عقل عبادت فَإِنَّ الْوَاجِدْ فِيهِ وُسُولُهِ لَا مُسْتَحِقِي لَا غِرِيهِ کسی مال کایا اس کا وسیعت کیا یا نہ کیا اس کا مال سے مظلوم کے لئے دے دو اما حیلے اسخواب کے لئے پہلے وسیعت شرط ہے اگر وسیعت نہ کیا ولی کا تبرع شرط ہے ولی اپنا مال سے اس کی پیچ صداقہ کرے گا بیٹا اس کا اپنا مال اعلام انہو اذا اسواء فیدیت سومی یحکم بلو جواز قطعا روزہ کے اندر خو لازمی ہے قطعا لازمی ہے کہ روزہ کا فیدیا دینا لازم ہے لیانہو منسوسن علیہ اس کے اندر اللہ نے حکم کیا فیسالہ کیا کہ روزہ فیدیت من سیام او صداقت او نسک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ لازم کیا واما اذا لم یوسع فتطوب عابیہ الوارث فقد قال محمد رحمت اللہ علیہ فی زیادت انہو یجزیه انشاءاللہ و تعالی خود تبرعان کرے گا انشاءاللہ میں بتایا اسے قبول ہے امام محمد او روئے امام یقیناً و قدعاً بتایا قبول ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ بتایا انشاءاللہ یجزی امام محمد رحمت اللہ علیہ فعلق الاجزاء بالمشیت لعدم النسی یع محمد رحمت اللہ علیہ مروجہ کیا اندر میں نس موجودنے یا نماز کیا اندر روزہ کیا اندر نسی قطعی موجود و اذا لم يكن معلوماً تكون الفدیت براً مبتدان يسلح ماحیاً للسیئات يسلح ماحیاً للسیئات اس صدقاءِ اسقال اسقاط گناہ ختم کرے گا نماز کا روزہ کا ختم کرے گا فعلیمان نهوی ظالمی صاحبی فیدیت اگر وسیط فدیہ کی نہ کیا مادبر کرے گا وارس اس سنی کی کرے گا اس کے پیچھے صدقہ کرے گا حیلہ اسقاط کرے گا اپنا مال سے اپنا مال سے بیٹا بتائے یہ خاص میرا مال ہے اس کے اندر یتیم شرک نہ ہے یتیم کا مال سے نہ کرو اس کے اندر اور وارسہ کا اجازت نہ ہے نہ کرو اگر کچھ بھی نہ ہے کچھ بھی نہ ہے ایک آدمی سے قرض کرو ایک آدمی سے ایک لاکھ روپے قرض کرو ایک لاکھ روپے قرض کرو بعد میں وہ حیلہ اسقاط کرو وہ اپس وہ پیسہ آدمی کے لئے دے دو کچھ بھی نہ ہے ایک آدمی سے قرض کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول اجعل القرآن وسیلت لیماتکم قرآن وسیلہ بناو اب نامائتن یعنی دورہ اسخواد کے اندر اگر قرآن رکھے گا پیسہ کی اوپر بی بی مومنوانا ہے قرآن کا قیمت کوئی پورا نہ کرے گا ایک ظاہری ہم کا اوراق ہے خط ہے چاپ خانے کا پیسہ ہے اور ایک قرآن کا اپنے ذاتی قیمت دنیا ومافیہ پورا نہ کرے گا اگر اس کے اندر قرآن کریم رکھے گا بعد میں قرآن کریم کوئی آدمی کے لئے صدقہ کرو پہلے دائے 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 اسخواد کا قرآن کریم بے دہراؤ پیسہ کے اوپر رکھو عمر ربی اللہ تعالیٰ نے کچھ جز خود نے خود نے ایک صحابی مبارک وفات ہو گیا اس کا حیلہ اسکارت کے اندر دور آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ فتاوائی ابو لیس سمرقنڈی کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے فتاوائی ابو لیس سمرقنڈی کے اندر میں یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ نماز فتاوائی لیمولانا عبدالحیلق نبی فیقہ کا کتاب ہے نماز فوتی ہے اسکی اوپر میں وعوصہ بین یعطا کفارت سلاتی یعطا لکل سلات نصف سوائن من برن وللوطر نصف سوائن وطر بھی لازمی ہے وطر کا حکم فرض کا حکم ہے لیکن منکر کافر نہیں ہے وطر کا فرض کا منکر کافر ہے اتنا فرق ہے اور عمل کے اندر میں وطر وفرض دونوں برابر ہے ولی سومی نصف سوائن وینما یعطا من سلس مالی سلس مال سے دیدو وین لم یترک مالا اہ دیکو نا ما ید مفلس وفوتو گئی کچھ بینیا یستقریزو ورستو نصف سوائن ورسا کلی لازمی اکادمی کلی فتا اکلاک روپیہ مینا کلی بیس آزار روپیہ مینا کلی کلی قرد دیدو وی واپس کاریگاب کلی و تدفعو الی مسکین سم یتصدق المسکین علا باج ورستی سم یتصدق وسم وسم حتی یتم کلی صلاح تنمازہ کرنا سب نماز کا فیدیہ قبول ہو جائے گا پورا ہو جائے گا سب روزہ کا فیدیہ پورا ہو جائے گا اقنانی در سر لوگ ہیں کہ پنجاب کے اندر کی کیوں لوگ از ملک بنگال زیلہ ناوک کالی داکھانا چندرہ گنج موزید ودالیا چونکہ جو بھی مسئلہ استقتاہ کرتے ہیں پتواہ کہاں سے ہیں تو اس میں پرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کیا پرماتے ہیں علماء دین وہ مختیان شہر مطین اس مسئلے میں کہ کوئی شخص عمر بر نماز کبھی نہیں پڑی اب یہ شخص مر گیا جیسے ہیچ کل پنجاب میں رواج باز کا تو اس وقت اس کی قضائے عمری کی کیا صورت ہے اس کا اگر کوئی تدارک ہو سکے تو کیا ہے بیان کرو تاکہ عجرت میں ملے اب اس نے اس کی فتاہ کیا ہے امام آزا خن باللوی رحمت اللہ سے الجواب اب وہ جواب دے رہے ہیں اگر وقت بروق نہ معلوم ہو یعنی اس کی بروق کا وقت معلوم نہیں کب وہ بالغ ہوا یہ بندہ تو مرد کی رئی اس کے عمر سے بارہ سال اور عورت کی رئی نو برس خم کریں اور باقی تمام برسوں کی دن کر کے ہر دن کے نماز کے لئے آٹھ سو دس طولے گئیوں یہ اسی زمانے میں جب امام آزا خن بریڑی رحمت اللہ تھے کہ سو برق کے سائر سے کچھ نو سر ہوئے یا سولہ سو بیس طولہ جو ان کی قیمت ادا کرے یہ جو صدقہ فطر ہیں جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ وہ تین سو روپے ہیں یہ اس کے بارے میں بتا رہے طولوں کی حساب سے آج کل تو ہم اسی کلو کی حساب سے بتا رہے ہیں یہ وہ طولے بتا رہے گئے اتنے طولے سولہ سو بیس طولے کل کے ادا کی قیمت طاقت نہ ہو تو جس قدر پر قدرت ہو متاج کو دے کر تابعز کر دیں یعنی اگر کسی کے پاس جیسے مولانا صاحب نے کہ عمر کسی کا ساتھ سال ہے بارہ سال نکال ہو تو اور تالیس سال بن گیا اور ہر سال کے جو وہ تین سو پین سٹھ دن ہے تین سو پین سٹھ کو چیز سے ضرب دے دوں چونکہ پانچ فرض نماز ہے اور ایک وطر ہے چے ہو گیا تو یہ دو ہزار ایک سب نبی جا کر کے دو ہزار ایک سب نبی ایک سال کا جا کر کے صدقہ ہے صدقہ ہے پتر اور اس کو پھر اٹھالیس سٹھ دے دو تو یہ تقریباً وہ بہت زیادہ بنتا ہے لاکھ تک بنتا ہے اب لاکھ پھر جا کر تین سو سے ضرب دے دو تو یہ بنتا ہے تین کروڑ پر جسے مولانا صاحب نے کہا اگر کسی کا جو ساٹھ سال عمر ہے بارہ صاحب نکلتے ہیں تو وہ پھر کہتا ہے اگر اس کے اوپر اس کا طاقت نہیں ہے تو جتنا اس کے اوپر قدرت ہے یا مثلا ان کے پاس بیس ہزار ہے پچاس ہزار لاکھ روپے ہیں یا نہیں ہے وہ بھی کسی سے کرز کر لے بیس ہزار کرز کر لے پھر موتاج کو دے کر قابض کر دے موتاج کو دے دو اس کو کہیں کہ یہ میں مید کے حقوق کی بارے میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں اس کو قبض کرو کہتا ہے میں نے قبض کر لیا مہیت کے حقوق کی بارے میں پھر وہ واپس جا کر کے دینے والے ہیں اس کو کہتا ہے کہ میں نے ان کے حقوق میں قبول کر لیا اپنے آپ کو واپس ہیدیا کرتا ہوں پھر کہتا ہے میں نے قبول کر لیا تو یہ دو بندیاں ہوگئے ایک بند ہے جس کے ہاتھ میں جا کر کہ یہ پیسے ہیں اوپر قرآن کریم ہیں تو اس کے بعد پھر کہتا ہے موتاج اپنی طرف سے پھر ان کو عبا کر دیں یہ قبضہ کر کے پھر کپارہ میں موتاج کو دے دیں پھر وہ اس کی کپارہ میں موتاج کو دے دیں دوسرے کو وہ بعد قبضہ پھر ان کو عبا کریں پھر جا کر کے جو پختیر نے قبضہ کر لیا تو پھر وہ دوبارہ اس کو عبا کر لیں پھر یہ قبضہ کر کے کپارہ میں دے دیں یہ پھر کپارہ کیاک میں دے دیں یوں دور کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ ادا ہو جائے مقصد یہ کہ جیسے مولانا صاحب نے کہا تیس پچیس جتنے بھی ہے پقیر ہو جو بالب ہو اور جس میں صحیب نہ ہو مالدار نہ ہو تو وہ اس معیت کے حکوم کے بارے میں قبض کرتا رہے یہاں تک کہ عدا وجہ ہے عورت کے عادت ہے اگر معلوم ہو تو اس قدر دن اور نہ معلوم ہو تو ار مہنے سے تین دن نو برس کے عمر سے پچاس برس کے عمر تک مزدسنہ کریں اگر ان کے محوری کا دن معلوم ہے کہ پانچ دن ہے یا آٹھ دن یا دس دن تو ٹھیک ہے معلوم نہیں ہے تو پھر وہ جو ادنا مرتبہ کم سے کم جو مہوری کا جو دن ہے لیمٹ رہے وہ تین دن ہے تو پھر وہ تین دن کم کر لے باقی ستائیس دن کا حساب لگا لے اور استنا کرے عورت کے عادت در بارے نفاس اگر معلوم ہو تو ہر حمل کے بعد اس کے دن مستنا کرے اگر معلوم نہ ہو تو کچھ نہیں کہ نفاس کے لئے جانب اقل مشرم کچھ تقدیر نہیں ہے ممکن ہے کہ ایک منٹ میں کر کے پوراں پاک ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے مولانا اور کفارہ یمین جو اس نے قسم کیا اور کفارہ زہاد ان سب کا جائے وہ فدیہ دینا جائے اگر کسی کا طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں حیلہ ایس قات یعنی مید کی حقوق سے ان کا حقوق ساکت کرنا گرانا معاف کرنا یہ ایک حیلہ ہے اللہ حجر جو سب کو 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 مولانا فنسکنہ علاقہ ونکافرین سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر اللہم صلی علیہ سیدنا اللہ مبارک سب نے اس کا والدہ کا جلازہ بھی پڑھے میرا مبارک سب کا زندگی پہ بہن فوت ہو گیا مبارک سب علیہ الرحمنی چوٹا بہن میرا سمپائیل سے چوٹا اس کا بھی حساب کیا اس طرح اس کا چاچا فوت ہو گیا چاچا فوت ہو گیا اس کا بھی مبارک سب نے پورا مولی سے حد الحی ایک بڑا فقی آدمی ہو مہانستان میں مفتی آزم ہو اس کے لئے بتایا مولی سے حساب کرو ان کا عمر کا حساب کیا جوانی کا بچمن کا عمر نکال دیا مبارک سب علیہ الرحمن پورا حیلہ اصقاد کیا کوئی میت کیوں پر مبارک سب جنادہ پڑھے انہیں بتایا مسلمان مسلمان کی برحق ہے یہ میت ہم کی برحق ہے چلو یہ صاف جائے گا دنیا سے مبارک سب کوئی جگہ پیس محماز پڑھے جنازہ کا اپنے جیب سے کہو ادمی کیسا پیسہ نہیں ہے اپنے جیب سے کہا دیکھیں صدقہ کرو اور بعد میں واپس مبارک سب کری دیا تاکہ ممید کا ذمہواری ختم حتیٰ کہ ایک جگہ میں دیکھیں مبارک سب راڑ گڑی نے وہ لنگا ہے نا وہ پیسہ کم ہے مبارک سب نے دو تین ادمی کرے بتائیں آپ بھی گڑی اس کے اندر رکھو آپ بھی گڑی اس کے اندر رکھو مبارک سب نے خود بھی راڑ گڑی نکال دیا اس کے اندر رکھے او صدقہ فیتر صدقہ روزہ صدقہ فیتیہ روزہ فیتیہ نماز فیتیہ ویتر یمین زہار مبارک سب گڑی ان کے ساتھ بھی پورا کیا لیکن نہ چھوڑ دیں کوئی جگہ بھی جنادہ کے سو مخالف اگر ہیں مبارک سب پتہ ہے ہنسہ کا رو کوئی بات نہیں ہو لیکن ہم آئی فقہ کا حکم جاری کریں ادھر ہم کہے ایک بھائی کیا ایک سالک فوت ہوگی زرگر زرگر فوت ہوگی ہم بالکل اس طرح اس کے لئے تفصیلی بولے ایک اجمالی ہے صدقہ فیتیہ ایک تفصیلی ہے اجمالی ہے کہ حساب نماز مماز نہ کرو کچھ لوگ بٹاؤ اس کے لئے دے دکیت سے اللہ قبول کرے ایک تفصیلی ہے کہ اس کا عمر حساب کرو اس کا روزہ حساب کرو اس کا نماز حساب کرو اس کا وطر حساب کرو یہ تفصیلی ہے ہم وہ مبارک سب بیماروس اور ہم روانہ کیا کہ جاؤ بزرگر کا جنادہ پڑو لیکن ہا حیلہ اسقاط کرو ہم حیلہ اسقاط کیا بار میں پیسہ تقسیم کیا وہ تو بائیوں نے ہنسا کیا اپنا ابو کی اوپر اتنا خوش ہو گئے کہ ابو کی پیچھ پیسہ تقسیم کیا کہ اچھا ہو گئے کہ میرے ابو فوت ہو گئے دین سے اتنا لوگ دیو رہے ہیں ٹیکن افغانستان کے اندر میں بلوچستان کے اندر میں سرحد کے اندر میں یہ مکمل معمول ہے وہ کمل معمول ہے بعد لوگ اگر عقیدہ بھی نہیں ہے رواج کا واسطہ کرے گا وہ فلان نے اپنا ابو کی اوپر صدقہ فدیہ بھی نہیں کیا وہ انسا کرے گا وہ ابو کا اتنا دشمن کہ وہ اپنا ابو کی پیچی فدیہ اسقاب بھی نہیں کیا لیکن ادر انسا کریں گا کہ ابو کا مر میں پیر خوش ہو گئے کہ پیسہ تقسیم کیا نا یہ فقہ کا دیا یہ بہت زیادہ ہر کتاب پیقہ کھوٹا ہو یہی مسالہ اس کے اندر موجود ہے ہم کو قلت وقت کا ٹیم میں کچھ نہ کچھ کتاب جمع کیا ان سے یہ مسالہ لکھا دیا سوال اللہ سوالہ 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 اور سوال موسیقی